گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے لوکل گورنمنٹ بل 2019 پر دستخط کر دیئے نیا بلدیات نظام دو درجوں پر مشتمل ہوگا شہروں میں میونسپل اور محلہ کاؤنسل دیہاک میں تحصیل اور ویلج کاؤنسل ہوگی اختیارات نچلے سطح پر منتقل کرنے کا وعدہ پورا کر دیا حقیقی معینوں میں بلدیات نمائندے با اختیار ہوں گے چودری سرور گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہونے پر موجودہ بلدیاتی سرکار تحلیل ہوگی میئر اور ڈیپٹی میئر سمیت 58000 بلدیاتی نمائندے گھر چلے جائیں گے نئے قانون کے تحت ایک سال کے اندر الیکشن کی تیاری نمائندوں کی جگہ ایڈمیسٹریٹرز تائینات ہوں گے وزیرالہ پنجاب سواب دیدی اختیار کے تحت کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنرز کو ایڈمیسٹریٹرز تائینات کرنے کے حکامات جاری کریں گے وزیراعظم امران خان لاہور میں گورنر پنجاب اور وزیراعلا پنجاب اسمان بوزدار ملاقات کریں گے ایچی سن کالج جائیں گے شام کو شاہی کلا میں دیوار مصوری کا افتتح کریں گے وزیراعظم نے آنا ہے سیکیورٹی کے ساخت انتظامات شاہی کلا، بادشاہی مصید اور گریٹر اقبال پاک کے دروازے شہریوں کے لیے بند دوسرے شہروں سے سیر کے لیے آنے والے شہری واپس لوٹنے لگے مہنگائی کی آگ پر پیٹرل چھڑکنے کی تیاری اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی پیٹرل نو روپے ڈیزل چار روپے نواسی پیسے بڑھانے کی منظوری اوگرہ نے پیٹرل کی قیمت میں چودہ روپے سیمتیس پیسے اضافے کی سمری بھیجی تھی پیٹرل کی نئی قیمت ایک سو آٹھ روپے فی لیٹر ہوگی نئی قیمتوں کا اطلاق ساتھ مائی کو کابینہ اچلاس کے بعد ہوگا شہباز شریف کی پیٹرل کے نرخ بڑھانے کی مضمت عوام کو نو روپے گیارہ پیسے کے اضافے کے ساتھ رمضان مبارک پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ظلم اور بےہیسی کی انتہا ہے شہباز شریف کا رد عمل پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ وفا کی کابینہ کے بعد قومی اداروں کے سربراہان میں بھی رد و بدل نو ماہ میں دو چوئے مین ایف بی آر تبدیل تین سو پینتالیس بلین روپے کا شوٹ فال چوئے مین ایف بی آر جہاں زیب خان کی تبدیلی کی وجہ بنا آساد عمر بھی جہاں زیب خان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا تیسرے روز بھی احتجاد ہسپتالوں کی اوپی ڈیز میں کام بدستور بند سروسیز میو جنرل جنا اور شیخزاد ہسپتال میں مریض رول گئے لوہیکین بھی پریشان ینگ ڈاکٹرز کا غیر موئینہ مدت تک کے لیے احتجاد جاری رکھنے کا اعلان جوہر ٹاؤن میں پاکستان کی دوسری بلند ترین ایمارت بنے گی چوالیس کنال پر مشتمل پنتالیس منزلہ ایمارت کے تین بیسمنٹ ہوں گے وزیراعلا عثمان بزار کے زیر سادارت الڈی اے کے گورننگ بوڈی کا اچلاس کسیر المنزلہ ایمارتوں کی تعمیر کے قواعد آسان اور بہتر بنانے کا فیصلہ وائس ٹوئرمن الڈی اے کو مزید انتظامی اختیارات تفویز کرنے کی منظوری وزیراعلا سڑکوں کا پیچ ورک باروقت مکمل نہ کرنے پر برہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وزیراعلا کے جانب دیکھنا درست نہیں آپ کام کریں اور نتائج دیں اسمان بزار کی گفتگو نئی حکومت کا شہر میں پہلا فلائی اوور بنانے کا منصوبہ شاہکام چوک پر فلائی اوور کا منصوبہ الڈی اے کے شعبہ انجینرنگ نے تیار کر لیا کنال روڈ پر شاہکام چوک پر چھے لین پر مشتمل فلائی اوور بنایا جائے گا دو ارب بائیس کروڑ اوپے لاغت آئے گی پچیس کنال رازی کوائر کی جائے گی ایک اشاریہ تین کلومیٹر پر تبیل فلائی اوور دس ماہ میں مکمل ہوگا ون فائف پر تین لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو آٹھ کالز محصول ہوئی تین تالیس ہزار دو سو پچاس کالز پر مقدمات درچ ہوئے دو لاکھ اٹھالیس چھے انسٹ جالی کالز کی گئیں ساتھ گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملویا جبکہ سیب سٹی آتھارٹی نے اپریل کی کارکردگی ریپورٹ جاری کی ایک ہزار ساسو پچانویں حدثات نون لیگ میں اکھار پچھاڑ کئی نئے چہرے ان پرانے چہرے آؤچھ رانہ سناولہ کو پنجاب کا صدر بنا دیا گیا چارڈ سیکیٹری جنرل سمیت سولہ نائب ستر دائینات سیکیٹری جنرل احسن اقبال نامزد شاہد کھاکان عباسی سینئر نائب صدر مقرر نائب صدور میں حمزہ شہباز مریم نواز خاجہ ساتھ ایاز صادق شامل پرویز ملک کو پارٹی کا سیکیٹری خزانہ لگا دیا گیا خاجہ عمران نظیر اور ملک احمد خان کو بھی اہدے تقویز پارٹی صدر شہباز شریف نے نئے اہدے داروں کا اعلان ایف بائیے کی انسانی سمگلرز کے خیلاف کاروائی لوگوں سے ویزا فراڈ کے ذریعے لاکھوں روپے ہتھیانے والا ملزم لکمان گرفتار ملزم اشتہاری اور انٹرپول کو بھی مطلوب تھا عدالتی بیلف کی سیائیے غازی آباد میں کا روائی چودہ سالہ لڑکے کو بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کر دیا ایڈیشنل سیشن جج نے گرفتاری قانون کے مطابق ہونے پر ملزم کو دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا علی زفر کے خیلاف حتے کے عزت کیس میں نیا موڑ میشا شفی نے جد پر آدم اعتماد کر دیا کیس دوسرے جج کو ٹرانسفر کرنے کے لیے دخواست آئے ایڈیشنل سیشن جج شکیل احمد جابداری کام ظاہرہ کر رہے ہیں وکلا پر بلاوجہ برہم ہوئے میشا شفی کا الزام کینوز پر رنگوں کا حسین امتظاج سکنیٹ کالیج صوبہ فائن آرٹس کی طالبات کے فائنل تھیسز کی نمائش پینٹنگ کے ذریعے رنگوں کو زبان دی موسیقی